ہلو فرینڈز مائی نیمیس کازل اور آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اگر آپ یو پی ڈی ایلیٹ فارس سیمیشنر میں ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے جو اگزیم میں پوچھا جاتا ہے وہ لگو اتری اپرنش میں پوچھا جاتا ہے تو بار بار کمنٹس آ رہے تھے کہ ہم بڑا جو لون کیوشن ہے اس کو ہم کیسے یاد کریں کیونکہ ہم جب بھی یاد کر رہے ہیں ہم بھول جا رہے ہیں تو اس کیا یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیئے فرینڈز ہم جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ بہت ہی اچھے سے کوئی بھی پرشن ہو بہت ہی اچھے سے یاد یا سمجھو کہ تب ہی یاد ہوگا اگر رٹو کے پھر یاد نہیں ہوگا جب تک آپ اس پرشن کو سمجھو کہ نہیں تب تک یاد ہوئی نہیں سکتا یہ تو کنفرم ہے ٹھیک ہے وہ کچھ سکینڈ کے لیے یاد رہے گا لیکن جب آپ پھر سے بھولو گے نا تو پھر وہ کنفرم ہے کہ وہ بھول جاتا ہے تو چلیئے سٹیپ بائی سٹیپ آپ سب کو بتاتے ہیں تو سب سے فرسٹ آپ کو تو یہی کرنا ہے کہ مال لو آپ کو کوئی بھی پرشن مل رہا ہے ٹھیک ہے مال لو کسی بھی پرشن تو جب کوئی پرشن ہے تب ہی تو اس کا آنسر بھی ہم یاد کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی پرشن ہو تو سب سے پہلے آپ کو وہ پرشن بہت ہی اچھے سے سمجھنا ہوگا اور پڑھنا ہوگا تب ہی آپ آنسر بھی اس کو بہت ہی اچھے سے دے سکتے ہو ٹھیک ہے تو پہلا آپ کا فرسٹ اسٹیپ یہی رہے گا کہ کسی بھی پرشن کو کوئی بھی پرشن ہو یا چاہے انگلیس ہو میت ہو ہندی ہو سنسکریت ہو یا کمپیوٹر ہو کوئی بھی پرشن ہو آپ میت کو ہی لیلو جب تک آپ اچھے سے پرشن نہیں پڑھو گے تب تک وہ سولپ نہیں ہو سکتا اس لیے پہلا فرسٹ اسٹیپ یہی رہے گا کہ آپ لانگ کیوشن کو یا پھر کسی بھی پرشن کو لانگ ہو یا پھر کسی بھی پرشن کو بہت ہی اچھے سے آپ پہلے پورا پڑھو ٹھیک ہے اس کے بعد جب پڑھ رہے ہو تو اس کے بعد یہ دیکھو کہ اس پرشن میں وہ کیا پوچھ رہا ہے اور اس کا پوچھنے کا موٹیو کیا ارادہ کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے وہ پوچھو سوری وہ دیکھو اس کے بعد وہ کیوں پوچھ رہا ہے کیا ریجن ہے اور کیا پوچھ رہا ہے سب سے پہلے آپ جب بھی کوئی کیسٹن ہے اس کا آپ جب سٹیک آنسر دو گئے تو آپ کو ایکزیم میں بھی اچھے سے نمبر دیا جائے گا تو اس کے بعد آپ نے جو پرشنے وہ پڑھ لیا اس کے بعد کا جو اسٹیپ رہے گا وہ اسٹیپ یہی رہے گا کی جو بھی مال لو وہ پرشن ہے اب نیچے اتنا سارا آنسر ہوتا ہے تو اس جو آپ کا آنسر ہے اتر ہے ایک بار بینہ سمجھے کچھ بھی آپ کے بینہ دماغ میں کچھ بھی پیسن لیے ایک بار اس کو پڑھ ڈالو ٹھیک ہے پڑھ ڈالو اب اس کے بعد کا اسٹیپ یہ رہے گا جب آپ پڑھو گے پڑھتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے تو آپ کو سوائیں گے پتہ چلے جائے گا کہ وہ جو پرشن ہے ہم نے سمجھا اور ہمیں یہ پتہ تو چلے گیا ہے کہ اس پرشن میں کیا پوچھ رہا ہے کیوں پوچھ رہا ہے تو جب ہم آنسر کو ایک بار پڑھیں گے تو ہمیں آسانی سے بہت ہی مطلب آسانی سے یاد ہو جائے گا اور ہم کبھی نہیں بھولیں گے تو سب سے فرش اسٹیپ آپ کا یہی رہے گا کہ آپ کسی بھی پروشن کو ایک بار سمجھو تب ہی آپ اس کا آنسر کر سکتے ہو اور اس کے بارے میں آپ لکھ بھی سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے یہ پانچ اسٹیپ پورا کر لیا اب آپ کو چھٹے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے چھٹے اسٹیپ میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ مالو لانگ انسر دیا ہے ٹھیک ہے لانگ انسر دے دیا تو جو بھی آپ کا مالو آپ کو پتا ہے کہ لانگ انسر جو ہوتا ہے وہ پانچ اسٹی لائن میں ہوتا ہے آپ کو ایک زیم میں اتنے ہی لکھ رہا ہے زیادہ نہیں لکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اتنا آپ کو پتا ہے اتنے لائن میں لکھ دیا تو اس کو ہم یاد کیسے کریں تو سب سے سیمپل طریقہ ہے کہ اس کو آپ پارٹ وائز مطلب جسے ہمارا فرسٹ پوائز سیکنڈ پوائنٹ تھارڈ پوائنٹ فورت پوائنٹ فائنٹ فائنٹ سکس مطلب آپ کتنا بھی بڑا کیوشن ہے جب آپ پوائنٹ بالان لگے نا تو آسانی کے ساتھ کوئی بھی پروشن ہو یہ کنفرم ہے کہ یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم ایک زیمپل کے تھو جانتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور سب سے دکھت آپ کو پتا ہے کہ ادھگم جو آپ کا سبجکٹ ہے اس میں آپ کو پروبلم ہوتی ہے تو اس کو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں تو ایک زیمپل کے تھو جیسے میں نے ایک پروشن لیا ہے کہ روچی پوڑ سکھا کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اگزیم میں بھی پوچھ لیا جائے تو ہم یہاں یہ ڈسکس کریں گے اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا پروشن ہے کہ روچی پوڑ سکھا کیا ہے تو سب سے پہلا ہمارا فورسٹی سٹیپ کیا تھا کہ آپ ایک بار پہلے پورا پروشن کو ایک بار پہلے اچھے سے پڑھو تو ہم نے تو یہ پڑھ لیا کہ روچی پوڑ سکھا کیا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ جو سکھا ہے وہ روچی پوڑ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیا ہے کس پرکار کے سکھا کو ہم روچی پوڑ سکھا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے تو ہم نے آنسر پڑھ لیا پورا پڑھ لیا ہم نے یہ جال لیا کہ کیوں پوچھ رہا ہے کیا ہے روچی پوڑ سکھا ہم نے یہ جال لیا اب ہمارے مائنڈ میں یہ آپ خود ہی آپ ایکٹیب ہوگے کی روچی پوڑ سکھا کیا ہے کیا ہے کیا آپ خود ایکسائٹیڈ ہوگے اور اس کا آنسر جاننے کے لیے آپ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو کر اور آنسر کو یاد کروگے اور سمجھ بھی لوگے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ آنسر ایک بار دیکھو اور پورا پڑھ لو ایک بار بینا کچھ رکے آپ پورا پڑھو ٹھیک ہے یہ سکھکو دوارہ بنایا گیا کارکرم ہے اس میں سکھک بالکوں کے روچ کے انصار سکھکو روچی پوڑ تریخے سے سکھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تاکہ بچوں کی روچی اس میں بنی رہے گی تو آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ویسے پڑھانے پر بالک پر آپ کا پرباو زیادہ پڑھتا ہے تو اسے ہم روچی پوڑ سکھکو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جیسے پڑھ لیا تو آپ کے میند میں خود کلک کر رہا ہوگا کہ یہی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پرشن کا موٹی ہو جان لے گی پوچھ کیا رہا ہے کہ یہی پوچھ رہا ہے کہ روچی پوڑ سکھک کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پورا پڑھ لیا اب اس کے بعد ہمارا کیا تھا کہ آپ جتنے بھی آپ یہ لانگ آنسر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پارٹ وائز میں باٹ دو اور جب آپ پارٹ وائز میں باٹ ہوگی تو آسانی کے ساتھ آپ کا پوائنٹ بنتا جائے گا اور آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا جیسے نیچے آپ دیکھ سکتے ہو تو اب اس کو آپ ایسے کریں جیسے آپ کا فورچ لائن کیا تھا کہ یہ سچکو دورہ بنایا گیا کاریکرم ہے تو ہم نے دیکھئے یہاں لکھائے کہ یہ سچکو دورہ بنایا گیا کاریکرم ہے اب بتاؤ یہ کبھی بھولے گا کہ یہ سچکو دورہ بنایا گیا کاریکرم ہے جیادہ ہوتا ہے تب ہی تو نہیں یاد ہوتا ہے بھر اینک لائن رہے گا ورن لائنر رہے گا تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا روچی پوڑ سکھک کون بناتا ہے تو سکھک بناتے ہیں کیونکہ ان کو بالکوں کو سمجھانا ہے کوئی بھی ٹاپک بہت ہی اچھی سے سمجھانا ہے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں سکھکو دورہ بنا گیا کارکرہ میں دوسرا آپ کا لائن یہ تھا کہ اس میں سکھک بالکوں کے روچ کے عنوصار سکھکو اب بس دیکھئے جانا ہو تو آپ تھوڑا ہی پڑھو آپ یہاں تک پڑھو اس میں سکھک بالکوں کے روچ کے عنوصار کیوں بات ہے کیونکہ بالکوں کے لئے ہی تو بناتے ہیں تو آپ سکھکو آپ کا یہ رہے گا کہ اس میں سکھک بالکوں کے روچ کے عنوصار تھوڑ پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کا تھوڑ پوائنٹ جو تھا وہ تھا کہ سکھکو روچی پوڑ طریقے سے سکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا دیکھئے پوائنٹ کیا تھا آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا کہ سکھک دورہ بنایا گیا کارکرہ میں سیکنڈ پوائنٹ یہ رہے گا کہ اس میں بالکوں کے روچ کے عنوصار تھوڑ پوائنٹ آپ کا یہ رہے گا کہ بالک کو مطلب روچی پوڑ طریقے سے سکھاتے ہیں آپ دیکھیں ہمارا تھوڑ پوائنٹ کلیر ہو گیا اب آپ دیکھو گے چوتھا پوائنٹ تاکہ بچوں کی روچی اس میں بنی رہے گی تو آپ یہاں تک جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو تاکہ بچوں کی روچی اس میں بنی رہے گی پانچوہ پوائنٹ ہے آپ کا جب روچی بنے گی جب کسی بھی ہم مطلب چھترے میں جاتے ہیں جب تک ہماری روچی نہیں رہے گی تب تک ہم کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے وہ چاہے کیسا بھی چھترہ ہو ٹھیک ہے تو وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا پانچوہ پوائنٹ بن گیا اب لاشت آپ کا ہے چھٹا پوائنٹ چھٹا پوائنٹ تو دیکھ سکتے ہو یہاں سے تو آسانی سے اس کو شمجھ سکتے ہیں اور ویسے پڑھانے پر بالک پر آپ کا پرباہ آپ کا افیق زیادہ پڑتا ہے اور آپ سے وہ بہت ہی اچھے سے اب اگر آپ اس کے بعد کچھ بھی پڑھاؤ گے تو آسانی سے اس کو سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس لیے اگر آپ تیچر بن رہے ہو یا پھر آپ یو پیڈ ایڈ ایڈ فورس سمیشن میں ہو تو آپ کو خود ہی پتا ہے کہ آپ ایک خود تیچر ہو اور ٹریننگ لے رہے ہو ٹھیک ہے تو اس لیے ٹریننگ دے رہے ہو لے رہے ہو تو آپ کو سب سے پہلے کوئی بھی ٹاپک کو ایک روچی پورٹ طریقے سے پڑھنا ہوگا اور دوسرے کو سکھانا ہوگا تو آپ نے جانا کی تو آپ نے اس ویڈیو میں جانا کی ہم کسی بھی لانگ انسر کو کیسے بہت ہی اصالی تریکے سے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے میں نے بہت ہی اچھے سے یہ پوائنٹ بھی لے کیونکہ بہت سارا کمنٹس آ رہا تھا کہ ہم لانگ انسر کو کیسے یاد کریں کیونکہ پروپلم سارے یہ بار بار یاد کرنے پر بھی بھول جا رہا ہے تو یاد کرنے کے طریقے کیا ہے تو سیمپل آپ کو یہی طریقہ اپنانا ہوگا اس سے کوئی الگ طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے کسی بھی ٹاپک کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو پوائنٹ ٹھیک ہے آپ نے ادھیگم میں پڑھا ہوگا کسی بھی اگر بہت زیادہ بڑا ہے تو آپ اس کو پارٹ وائز میں جب بات لوگے تو آسانی کے ساتھ وہ یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے گائز تو آئی ہوپ کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اسی ٹھیک ہے تو آپ اسی طریقے سے آپ کسی بھی لگو یہ پرشتو کو یاد کریں گے اور آپ اچھے سے یاد کریں گے آپ کا ایکزائم میں جو ٹائم ہے وہ بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیک کیا ویسٹ اپ لکھ